اسلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں غزال میرے ساتھ ہیں عبدالسطار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پاڈکیسٹ ناظرین بنگلہ دیش میں ایک دفعہ پھر سے سڑکوں پہ لوگ نگل آئے ہیں اور ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں سب سے زیادہ امواد ہوئی ہیں ایک ہی دن میں سو کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں which is the official number اور سینکڑوں مزید لوگ زخمی ہو گئے ہیں اب اس کی وضع کیا بنی صورتحال کب تک برقرار رہے گی اور کیا کیا factors ہیں سارے آج کی podcast اسی سب کے نام تو صرف ہوتا کچھ یوں ہے کہ protesters واپس سڑکوں پہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے جو بھی ہوا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف شیخ حسینہ ہے ہمیں شیخ حسینہ as a prime minister منظور نہیں ہیں یہ unlawfully elections جیتی ہیں جو بھی ہیں یہ سارے ان کے الزام ہیں اور وہ demand کرتے ہیں کہ شیخ حسینہ resign دیں اب شیخ حسینہ کیا کرتی ہیں شیخ حسینہ اپنے followers کو کہہ دیتی ہیں کہ آپ بھی سڑکوں پہ آ جائیں ان کو ہمیں چھپ کرانا پڑے گا اب یہ بیان جو ہے یہ بڑا problematic ہے کیونکہ obviously اگر آپ اپنے supporters کو کہو گے اور آپ کے opposition کے supporters کے درمیان میں جھڑپ ہوگی تو obviously دنگے فساد تو ہوں گے اور وہی ہوا and the most number of deaths were recorded in بنگلہ دیشہ's history 94 to 100 کے درمیان official number ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ IRL اس سے زیادہ ہی ہوں گی کیا کہتے ہیں آپ اس تمام چیزوں کے بارے میں چاہیے جو باتیں کی اس میں سے ایک بات آپ کی اس کو آپ نے اہمیت اس کی اہمیت اجاگر کی وہ یہ کیا کہ شیخ حسینہ واجن نے اپنے بندوں کو کہا کہ آئیوں مدام تھے exactly یہی situation 1977 میں ظلفکارلی بھٹو پہ آئی تھی جب پی اینے کی movement پیک پہ تھی پاکستان قومی اتحاد نو جماعتوں کا اتحاد تھا نو ستارے کہتے تھے سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے مارے جا رہے تھے مر رہے تھے مظاہرے ہو رہے تھے جنرل زیاؤل اکتار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس ہی movement کی ویسے جنرل زیاؤل اک نے ظلفکارلی بھٹو کی حکومت کا تختہ الڑ دیا تھا یہ کہا تھا کہ یار movement چل رہی تھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی لوگ سڑکوں پہ تھے لوگ یہ کہہ رہے تھے مجھے اس لیے آنا پڑا یہ بانے دونتے ہیں یہ establishment ہو فوج اس طرح کے بانے دونتی ہے اس کو بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ظلفکارلی بھٹو صاحب اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کہہ دو کہ وہ بھی سڑکوں پہ آئے بجائے اس کے کہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان پروٹیسٹرز کو روک رہی ہو آپ اپنے بندوں کو کوئے اپنے بندے بھی چھوڑ دو ظلفکارلی بھٹو نے نہ کر دی تھی انہیں کہا یہ نہیں یہ بات ہے کہ وہ بھی تو پاکستانی ہیں اور میرے پیپلز پارٹی کے ورکر بھی پاکستانی ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ یہ سڑک پہ آئے اور دونوں آپس میں گتھوں گتھوں میں وزیراعظم ہوں یا تو ظلفکارلی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو روکا اپنے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی بات کو نہیں مانا اور اس کا نتیجہ ظلفکارلی بھٹو کو اس وقت ایک لحاظ سے بھگتنا پڑا کہ زیولاک نے ظلفکارلی بھٹو کی حکومت ختم کر دی اور دو سال بعد نائنٹین سیونٹین آئین پہ بھٹو کو ایک جوڈیچل مرڈر اسے کہتے ہیں سزائے موت دے دی اب ظلفکارلی بھٹو کا سٹیچر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حسینہ واجت سے اوپر ہو جاتا حسینہ واجت کو بھی چاہیے تھا کہ آپ کسی اور طریقے سے کریں نیگو سیشن کریں ڈائلوگ کریں ان کو دعوت دیں آپ امن کو انکریج کریں بجائے اس کے کہ آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بھی لگایا ہو گیا کرش کرنے کے لیے اپنے آپ سپورٹرز کو بھی کہہ رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں کیا آپ آپ کی ماتوہ بچ چکی ہے کہہ سکتے ہیں پانک کر رہی ہیں شیخ حسینہ واجت کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے نا مجھے تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کسی کو برا لگے گا میں معذرت چاہتا ہوں تسلی بلا کیوں ہوتی ہے کیوں میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کی ماتوہ چکی ہے ہم مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا ہے کہ ہم پاکستانیوں کی نہیں پنگلہ دیش کی وزیراعظم کی ماتوہ چکی ہے بالکل یہ ماتوہ جنہی ہوتا ہے کہ آپ نے پولٹیشن ہونے کا ثبوت دینا ہے کیونکہ آپ سب سے زیادہ انتخابات حسینہ واجت نے جیتے ہیں ہم سب سے زیادہ عرصے کے لیے حسینہ واجت حکومت میں ہے ہم سب سے زیادہ عرصے کے لیے حسینہ واجت وزیراعظم ہے اور پھر حسینہ واجت کے والد شیخ مجیب اور امان کا یہ کریڈٹ بنگلہ دیش ہی دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو ازاد کرانے میں شیخ مجیب اور امان اور عوامی لیگ کا آپ تھا یہ اتنا سٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے حسینہ واجت کا جو بنگلہ دیش میں کسی اور کا نہیں ہے سیاسیہ والے سے لیکن پھر بھی اب جیسے کہ آپ نے بھی ذکر گیا کہ سب سے لمبے عرصے کے لیے یہ وزیراعظم رہی ہیں بنگلہ دیش کی کوئی ایس سچ ان کو بڑا چیلنج پیش نہیں آیا کوئی ایس سچ ان کا پوپلارٹی ٹیسٹ بھی نہیں رہا کہ سم ایون سے کہ یہ بڑے عرام سیلیکشن جیتی رہی بگرز آف دس سرکمسٹانس شی کریٹڈ کہ مین اپوزیشن جو ہوتی تھی وہ بائیکاٹ کیا جاتی جو بھی ہے اب یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کے سامنے آیا جس پہ انہوں نے اس طرح کی ایک بڑا ہی احمقانہ سا فیصلہ لیا جس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کی امواد ہوئیں بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک نیا صفحہ خون کے رنگ سے لکھا گیا اس کے بعد ہی چھے بجے کرفیو لگا دیا جاتا ہے اور پھر سے ایک اور دفعہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی نے فلو آف دا انفرمیشن روکنا ہوتا ہے انٹرنیٹ سرویسز کو ٹیلی کمیونگیشنز کو بند کر دیتے ہیں اور انہوں نے وہی کیا تو کل چھے بجے سے کرفیو بھی لگا ہو ہے اور ٹیلی کمیونگیشنز بھی بند ہیں ساری تو وٹ ڈیو سی شیخ حسینہ واجد کا فیوچر کیسا ہو گا شیخ حسینہ واجد کو آج تک سیاسی طور پر اس طرح کا ایک چیلنج بنگلہ دیش میں نہیں ملا عوامی لیگ کو آپ کانگرس سمجھے جیسے انڈیا کی کانگرس جماعت ہے اسی طرح عوامی لیگ بنگلہ دیش کی جماعت ہے جس نے کہ بنگلہ دیش کو ازاد کرایا تھا آج تک حسینہ واجد کو سیاسی طور پر وہ چیلنج نہیں ملا جو سیاستدان یا سیاسی جماعت سے ملنا چاہیے تھا فوجی آتے ہیں وہاں پہ بھی فوجی آئے جیسے پاکستان میں آتے رہتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی آئے شیخ مجی برمان کو کس نے مارا تھا فوجیوں نے مارا تھا رات کے اندھیرے میں مارا تھا قتل کر دیا تھا حسینہ واجد واحد تھی فیملی کی جو بچ گئی تھی بچی کیوں تھی یہ بنگلہ دیش میں اس وقت تھی نہیں اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی جرنیل کی بیگم ہے وہ اقتدار میں آتی ہے وہ سیاسی جماعت بناتی ہے ان کا بیکگراؤنڈ اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا کہ حسینہ واجد کا بیکگراؤنڈ ہے کہ اس کی عوامی لیگ بنگلہ دیش کی کانگرس ہے جس نے ازادی دلائی تھی اس میں ابھی تک سکیٹڈ فارم میں جو اس کو اپوزیشن مل رہی ہے وہ سکیٹڈ فارم میں ہے بکھری ہوئی ہے وہ کسی ایک کے اس کے بینر جو ہوتا ہے نا ایک بینر ہوتا ہے ایک جھنڈا ہوتا ہے ایک آواز ہوتی ایک نعرہ ہوتا ہے اس کے نیچے نہیں ہے سکیٹڈ فارم میں ہے الیکشن کا بائی کارڈ کرنا کیوں کیا الیکشن کا بائی کارڈ ہے that is very سوئر 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 مسٹیک پر انڈر کہہ لو اس کو بینظیر بھٹو ساری زندگی کہتی رہی کہ یہ غلطی ہوئی تھی پوری ایم آر ڈی کہتی رہی بینظیر بھٹو بھی کہتی رہی کہ ہم نے پچاسی انیس سو پچاسی کے انتخابات کا بائی کارڈ کیا تھا سیاسی طور پر ہماری سب سے بڑی غلطی تھی زیول اگ نے کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن میں سال لے رہے تھے تو میرے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں انہوں نے سمپل بائی کارڈ کر دیا ہے غیر جماعتی بنیادوں پر ہم نے الیکشن ہی نہیں اس سالے تھے وہ غلطی آخری وقت تک بینظیر بھٹو گائے بگائے کہیں بعد انٹرویو ہوتا تھا بڑے بڑے چینل میں انٹرویو ہوتا تھا بیسٹ میں انٹرویو ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ بینظیر بھٹو سے کہ اپنی زندگی غلطیاں بتاؤ وہ انیس سو پچاسی کے انتخابات کے بائی کارڈ کو اپنی ایک غلطی مانتی تھی یہ یہاں انہوں نے کیوں بائی کارڈ کیا جیسے بھی علاقاتوں بائی کارڈ کا مطلب ہوتا ہے بان میں اور دی ادر اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اچھا ووڈیو اگری کہ بنگلہ دیش میں بھی سیول ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ہمارا خطہ جو ہے نا اس وجہ سے بہت مشہور ہے اس خطے میں آپ دیکھ لیں انڈیا ہے اس خطے میں دیکھ لیں سری لنکا ہے اس خطے میں دیکھ لیں پاکستان ہے اس خطے میں بنگلہ دیش بھی ہے اب سنسی لنکا میں بندران آئے کے کبھی نام سنے آپ نہیں بندران آئے کے آگے اس کی بیٹی آتی ہے تو یہ ماشاء اللہ اکملان اور دیور پاپولر بدندی سری لنکا انڈیا میں کیا ہے نیرو واس پاپولر اس کے بعد نیرو کی بیٹی اندرہ گاندی واس پاپولر اندرہ گاندی کے بعد اس کا بیٹا راجیب گاندی واس پاپولر پاکستان میں کیا ہے زلفکالی بھٹو پاپولر آگے اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو پاپولر اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو اس طرح سے پاپولر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن ہم یہ تو دیکھ رہے نہ کہ شیخ حسینہ پاپولر نہیں ہے نواز شریف کی طرف چلے جاؤ میں نواز شریف وزیعظم اس کے بعد اس کی بیٹی بیٹی کا نام کیا ہے مریم نواز مریم نواز وہ سنبھال لیتی ہے جانشین ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے ہمارے خط میں پتہ نہیں کیوں ہمیں محروسی سیاست سے تان لگاؤ ہے کہ آج اگر پی ٹی اے کی حکومت دے لی جائے تو عمران خان سے بعد کیا ہے ایک طرف اس کی بیگم ہے بشرا دوسری طرف اس کی بہن ہے لیمہ خان اگر آج عمران خان کے دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا آیا تھا پوری کی پوری پی ٹی اے ہی مان لے گیا ہمیں یہ لیڈرشپ چاہیے وائے ہم موروسی سیاست کے رف جاتے ہیں چاہے ہو بنگلہ دیش ہو انڈیا ہو سری لنکا ہو پاکستان ہو ہم موروسی سیاست سے عشق ہے لیکن بنگلہ دیشیوں نے یہ پروف تو کر دیا نا کہ شیخ حسینہ پاپلر نہیں ہے یار نائنٹین سیونٹی سیون میں پاکستان قومی اتحاد کے مومنٹ چلی تھی کتنے بندے مرے تھے نہیں پتا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اتنے بندے نہیں مرے تھے نظام مصطفیٰ کے نام پر مرے تھے انتخابات میں دہاندلی کے نام پر مرے تھے کتنی بڑی تحریک تھی کیا ہوا مارشل آگیا فوج آگئی آنے والے وقتوں کے لیے ڈیموکریسی ایسے روٹ ہی ہے کہ اس کے بعد ٹکڑوں میں ڈیموکریسی نظر آئی کونسی جیت ہوئی ہمارے ہاں اس کو جیت نہیں کہتے جیت کہتے ہیں مارٹن نوٹھرکنگ کو کہتے ہیں جب وہ انہارہ لگاتا ہے آئی بلیو آئی بلیو آئی بلیو پورے امریکہ میں آئی بلیو چلتا ہے میں یقین کرتا ہوں اگر چے گورہ کو دیکھنا تو کیا تھا سنگل پرسن سنگل ہینڈلی پوری مومنٹ کا بن جاتا ہے نیلسل منڈیلا کو دیکھ رہو پاکستان انڈیا انڈیا تھوڑا سا ہم ایڈوانٹیج انڈیا کو دیں گے کہ انڈیا میں بہرحال سیاسی طور پہ مچور ہیں اس کے بعد بنگلہ دیش کے لوگ سیاسی طور پہ مچور ہیں ہمیں ابھی کافی مراحل تاہ کرنے مچورٹی لینے کے لیے اس لیول کے ہم سیاسی طور پہ مچور نہیں ہوئے جس لیول پہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ مچور ہیں کہ ان کے اندر گتھی میں بڑھی ہوئے ہیں ایک لمبی ہمام تو جونئر موسٹ ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارا وجود ہوا تھا پہلی دفعہ سنا پاکستان ہے اتنے صوبے ہیں اتنے ریجنز ہیں ان کے ساتھ ملکے ہیں بنگلہ دیش بنگالیوں کے ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے انڈینز کے ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے انہوں نے مچور ہونا ہی ہونا تھا ہم نے مچور ہونے میں بھی کافی سال لگانے ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا کم رہ گیا تو آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا لگتا ہے کہ شیخ حسینہ کے آخرے دن چل رہے ہیں اس شیخ رسپونسبل فور در ڈامج ہپننگ ان بنگلہ دیش ان شرچ سی رزائن جب تاریخ لکھی جائے گی تو کیا لکھا جائے گا کہ اس کے دور میں شیخ حسینہ باجد جب وزیراعظم تھی حکومت اس کی تھی پولیس اس کی تھی فوج اس کی تھی لا انفورسمنٹ اس کی تھی پولیسی اس کی تھی اختیارات اس کے چلتے تھے تو ذمہ داری اسی پہ پڑے گی ملکہ ٹھیک ہے اب اس میں سے کتنی ذمہ داری نکلتی ایک پہلو ہے کہ اگر وہ چیز سپانسر نہ نکل آئی وقت آنے پا جیسے نائنٹین سیونٹی سیون کی پاکستانی مومنٹ بھی بعد میں کچھ عرصہ بعد اس وقت تو خیر بھٹو کہہ رہا تھا ذلفقالی بھٹو کہہ رہا تھا لیکن بعد میں مختلف لوز ٹائپ کے شوائد آنا شروع ہے کہ وہ سپانسر تھی نائنٹین سیونٹی سیون کی قومی اطاعت پی این اے کی مومنٹ ذلفقالی بھٹو کے اخلاف وہ سپانسر تھی اور سپانسر کہاں سے تھی امریکہ کی طرف سے تھی اب اگر یہاں پر اپ رائزنگ جو بھنگا دیش میں ہو رہی ہے اگر کل کلان کو کہیں سے کوئی چیز لوز پڑے ہوتا نا سالٹ طریقے سے نہیں ہوتی چیزیں یہ لوز طریقے سے چیزیں سامنے آتی ہیں ٹھیک ہے کہ سپانسرڈ ہے پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا جو ذمہ داری کا جو ایک وزن ہے نا جو حسینہ واجت پڑا ہے وہ کم ہو سکتا ہے ورنہ ادروائز یہ سارے کی سارے کی ذمہ داری حسینہ واجت پہ ہی ہے سارے کی ساری ذمہ داری شیخ حسینہ پر ہی آتی ہے اور اسی جہاں اب ہمیں آج کی پاڈکیسٹ کو ختم کرنا ہے ہماری امید اور خواہش تو یہی ہے کہ بنگلہ دیش میں as soon as possible امن پریویل کرے اور سارے کے سارے لوگ خوش رہے اور کوئی مزید اموات نہ ہوں آپ سے مرکات ہوں گی نیکس اپیسوڈ تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ